بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم میرا نام عبدالحاسیب ہے میں آزربائیجان باقو میں ہوتا ہوں دوستو آج کافی دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے کافی دوستوں نے میسیجز کیے بھائی آپ کی ویڈیو کیوں نہیں آ رہی آج انشاءاللہ ویڈیو بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے سب سے پہلے میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کچھ کلپس جو آزربائیجان باقو کے ہیں یہ آپ پہلے دیکھئے اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ سے بات کرتا ہوں موسیقی یہ جو کلپس ہیں یہ پاکستان کے نہیں ہیں یہ آزربائیجان کے ہیں اور آزربائیجان میں اس ٹائم ماحول بہت ہی زبردست ہوا ہوا ہے کل کی تاریخ میں جو ہے انہوں نے ایک بہت بڑا جشن منایا آزربائیجان میں کافی لوگوں نے خوشیہ منائی کیونکہ ان کی جو جنگ لگی ہوئی ہے آرمینیا کے خلاف آزربائیجان اور آرمینیا کی جو جنگ لگی ہوئی ہے انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آزربائیجان کو اس میں فتح مل رہی ہے اور کل کے دن میں جو ہے انہوں نے ایک بہت بڑا آہ شہر آزاد کروایا آہ جس کا نام ہے شوشا آہ شوشا یا شوشی کوشیست قسم کا نام ہے وہ کافی بڑا شہر ہے اور وہ آہ ناگورنو کرباگ کا جو آہ کیپیٹل مانا جاتا ہے آہ اس قسم کا ایک بڑا شہر ہے تو وہ کل انہوں نے آزاد کروایا جس کی وجہ سے ان لوگوں نے بہت زیادہ خوشیاں منائی آہ دوستو سب سے سپیشل یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ ویڈیوز کیوں دکھائیں آہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں پاکستان کے پرچم جو ہے وہ بھی لہر آ رہے ہیں آہ پاکستانیوں آہ کے ساتھ جو ہے یہ بہت زیادہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں اس معاملے میں ترکی کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو میری آج سپیشل جو ہے ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا میرے ذہن میں تھا کچھ دنوں سے کہ میں اپنے دوستوں سے اس حوالے میں کچھ بات کروں گا آہ کچھ دو چار سوال اور بھی ہیں آہ ان کا بھی انشاءاللہ میں آپ دوستوں کو جواب دوں گا مزید آگے جانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آہ ویڈیو پسند آئے تو آہ لائک بھی کیجئے گا اور مزید دوستوں کے ساتھ تو ضرور شیئر کریں کیونکہ میں انشاءاللہ اپنے پاکستان کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں آہ دوستو میں یہاں پہ موجود ہوں اور میں یہاں پہ گمتا پھرتا ہوں تو مجھے اس چیز کا احساس ہے آہ کہ آزری لوگ اس ٹیم پاکستان کے ساتھ کتنی زیادہ محبت کر رہے ہیں کتنی زیادہ یہ پاکستان کو آہ کتنی زیادہ قدر کر رہے ہیں پاکستان کی اور پاکستانیوں پاکستانی لوگوں کی کتنی زیادہ قدر کر رہے ہیں آہ مجھے اس چیز کا بہت اچھے طریقے سے احساس ہوا یہاں پہ پہ پہلے بھی یہ لوگ بہت زیادہ پیار کرتے تھے لیکن جب سے یہ جنگ سٹارٹ ہوئی ہے اس کے بعد سے جو ہے نا بہت زیادہ یہ ہمیں قدر دے رہے ہیں ہم جہاں سے گزرتے ہیں یہ جو ہے ہمیں کھانے پہ بلاتے ہیں ہمیں چائے پہ بلاتے ہیں ہمیں ہر چیز کا پوچھتے ہیں ان کا چھوٹا چھوٹا بچہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے اپنا بھائی مانتا ہے یہ یہی مانتے ہیں کہ ہمارے دو بھائی ہیں ایک ترکی ہے اور ایک پاکستان ہے یہ دونوں ہمارے بھائی ہیں میری جو ہے آج سپیشلی مقصد یہ تھا کہ میں ایک میسج پہنچا سکوں زیادہ تر فالور تو نہیں ہے میرے لیکن جو بھی ہیں ان سے یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں تک بھی یہ باتیں پہنچ سکیں میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ہماری یہاں پہ کتنی زیادہ قدر ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں یہ لوگ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں یہ لوگ ہم سے اور ہمیں اس کو گوانا نہیں چاہیے ہمیں ان کی بھی قدر کرنی چاہیے میری یہ گزارش ہے پاکستانیوں سے جو پاکستان کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں جو پہلے آئے ہیں یا جو بعد میں آئیں گے ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے یہاں پہ آئیں اور اپنی ایمیج کو ایسے ہی برقرار رکھیں اپنی ایمیج بالکل آپ نے خراب نہیں کرنی کیونکہ آپ کی ایک چھوٹی سی گلتی سے ہمارا پورا ملک جو ہے وہ بدنام ہو سکتا ہے تو میری آپ دوستوں سے آپ بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ جب بھی یہاں پہ آتے ہیں تو آپ جو ہے ہمارے ملک کی ہمارے پاکستان کی عزت ایسا ہی برقرار رکھیں آپ یہاں پہ آئیں اچھے طریقے سے رہیں اچھا کام کریں پراپر بزنس کے لیے آتے ہیں سٹڈی کے لیے آتے ہیں یا جیسے بھی آپ آتے ہیں آپ ایک پراپر اچھے طریقے سے رہیں میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے میری بات کو آپ دوستوں نیگٹیو نہیں لینا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان اچھا نہیں ہے یا پاکستان کے لوگ اچھے نہیں ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ کچھ دیکھے حالات ایسے یہاں پہ کچھ ایسے لوگ دیکھے پاکستانی جن کی کمپلینڈیں پڑی ہوئی ہیں ہر پولیس سٹیشن میں کچھ کمپلینڈ پڑی ہوئی ہیں کچھ دھوکہ فراد والے یا کچھ اس طرح کے لوگ میں نے دیکھے جس کی وجہ سے ہماری ایمیج خراب ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے اب موجودہ ٹائم میں یہ لوگ بہت زیادہ پیار کر رہے ہیں ہم سے بہت زیادہ قدر کر رہے ہیں ہماری تو ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اس ایمیج کو جو ہے وہ خراب کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالی نے پاکستان کو پوری دنیا میں ایک عزت دیوی ہے ہر جگہ پہ ہماری عزت ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ زیادہ ہے یہ ہمارے دوست ملک ہیں بھائی ملک ہیں اور سپیشلی مسلمان ہیں تو اس وجہ سے اس کے علاوہ جو ہے کچھ دوستوں نے سوال کیے کہ حسیب بھائی حالات کیسے ہیں آزربائیجان کے باقو کے حالات کیسے ہیں کافی دنوں سے ویڈیو بھی نہیں میں نے بنائی اس کی وجہ کچھ جنگ کی وجہ بھی تھی کچھ جو ہے یہاں پہ انٹرنیٹ کی کامی کی وجہ تھی جو ہے انٹرنیٹ الاؤ نہیں ہے انہوں نے کچھ چیزیں بند کی بھی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ کام کی مصرفیات بھی تھی جس کی وجہ سے میں نے ویڈیو زیادہ اپلوڈ نہیں کی انشاءاللہ میں آنے والے دنوں میں اچھی اچھی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا سوالات یہ تھے دوستوں کے حالات کیسے ہیں تو بردر جی جنگ کی وجہ سے جو ہے وہ رات کو نو بجے سے لے کے صبح چھ بجے تک کرفیو ہوتا ہے یہاں پہ اور دن کو تقریباً نارمل حالات ہوتے ہیں ہر بندہ اپنے کام پہ جا رہا ہے شام تک اپنے کام پہ اپنے کام کر رہے ہیں اور رات کو جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ انہوں نے تھوڑی سی سکتی کیے بھی ہے باقی دن کو کوئی نارمل ہوتا ہے کرونا کے بھی کوئی اتنی خاص وہ نہیں ہے ماسک وغیرہ کی پابندی ہے ماسک سب پہنتے ہیں اور ہفتہ اتوار کو جو ہے وہ بس سرویسز بند ہوتی ہیں تو یہ رہے باقی کے حالات اس کے علاوہ کچھ دوستوں کے سوال اور بھی تھے کام کے بارے میں اور جوبز کے بارے میں تو انشاءاللہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے اور آپ دوست زیادہ لمبی ویڈیو پسند نہیں کرتے تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ایک ویڈیو بناوں گا جوبز اور کام کے حوالے سے اور ایک دوست ہے میرا ان کا انٹرویو بھی لوں گا وہ ماشاءاللہ بارہ تیرہ سال سے یہاں پہ ہیں تو دوستو دعاوں میں یاد رکھیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ